آج کل لوگ صرف میدے اور چینی کو لے کر اتنے زیادہ کانشوس ہو گئے ہیں کہ جب ہی کہیں میدے اور چینی کی کوئی ریسپی ہوتی تو اس پر کمنٹ آنے لگتے ہیں کہ بہت ہامفل اس کو مت یوز کیجئے بٹ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ نے باہر کھانا پینا چھوڑا ہے ہوتل میں ریسٹران میں یا باہر سٹریٹ پر آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہو کیا وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے نہیں نا تو وہ زیادہ ضروری ہے کوشش کریے جو سٹریٹ پر یا باہر کے چیزیں آپ کو بہت زیادہ پسند ہیں ان کو گھر میں بناتے ہیں تو ایسی ہی ایک یمی سی ریسپی ہے جو کی ہے پاؤ بھاجی کی وہ میں بنانے والی ہوں آج گھر میں اور بلکل مارکٹ سٹائل کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ گھر میں ہیلڈی چیزیں تو کھانے کو ملے ہی بٹ ساتھی ساتھ وہ ٹیسٹ ضرور آپ کو ملے جو آپ کو ملتا ہے مارکٹ میں یا سٹریٹ پر تو سٹریٹ فوڈ والا بلکل سیم ٹیسٹ آپ کو ملے گا آج کی اس ریسپی میں جیسے میں بنا رہی ہوں اس کو اسی طریقے سے ٹرائی کرنا اتنی یمی لگے گی کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور کبھی بھی باہر نہیں کھاؤ گے کیونکہ آپ کو گھر میں وہی ٹیسٹ ملے گا تو یہاں پر میں نے یہ جو سبجیاں آپ کو دکھائیں میں نے قریب آدھیا شملا میرچ ایک گاجر اور قریب چوتھائی پتہ گو بھی لے لی تھی ایک پیاج ہے میڈیم سائز کا دو ٹماتر میڈیم سائز کے اور تین ابلے ہوئے آلو لیے ہیں ابھی سبجیوں کو میں نے باریک چوپ کر لیا ہے اور ابلے ہوئے آلووں کو ہاتھوں سے اچھے سے میش کر لیا ہے ساری چیزوں کو میں نے چوپر میں ایک دم باریک چوپ کر لیا ہے اب ایک کڑھائی چڑھائیں گے اور اس میں لیں گے ریفائنڈ آئل آپ چاہے تو دیسی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں یا پھر بٹر میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو چار سے پانچ بڑے چمچ لینا ہے ریفائنڈ آئل اور اس میں میں ڈالوں گی قریب ڈیڑھ چھوٹا چمچ کشمیری ریڈ چلی پاوڈر اس سے کیا ہوگا کہ جو ہماری بھاجی ہے اس کا جو کلر ہے وہ بہت اچھا آئے گا آپ کو اوپر سے کلر وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ مارکٹ میں جو بھاجی ملتی اس میں بہت سارا کلر پڑا ہوتا ہے جو آپ کے صحت کے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا ہے تو بس اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے مرچی کو تیل میں اور بس مطلب کچھ سیکنڈز کے لئے اس کے بعد ہم پیاج اس میں اٹ کر دیں گے پیاج بلکل باریک باریک سے چوپ کرنے ہیں اور اس کو ڈالنے کے ساتھ ہی اس میں ہم ایک بڑا چمچ ادرک لیسون کا پیسٹ پر ڈال دیں گے ان دونوں ہی چیزوں کو اب ہمیں ساتھ میں بھوننا ہے اور دھیمی دھیمی آج پہ بلکل اس کو ہمیں فرائی کرنا ہے جب تک کہ یہ اچھے سے اس میں سے جو کچھا پن کی مہک آتی ہے وہ بلکل نکلنا چاہے تو مطلب اس طریقے جو آپ اس کو بھونیں گے تو یہ بلکل گولڈن نہیں ہوئے گا نہ ہی براؤن ہوئے گا بٹ اس کی جو بہک ہے وہ چلی جائے گی اس کو جو بھاجی ہے نا کو دھیمی دھیمی آج پہ پر بہت سارا ٹائم لگا کر اچھے سے بھوننا ہے تب ہی وہ جو مست والا ٹیسٹ آتا ہے نا مارکٹ والا سٹریٹ فوڈ والا وہ آئے گا تو پیاج اور ادھرک لیسون اچھے سے بھون چکے ہیں تیل الگ ہو چکا ہے اس میں سے اب میں نے اس میں جو ٹماٹر کا پیسٹ بنا کر رکھا تھا اس کو ایٹ کر دیا ہے یہاں پر آپ چاہے تو بلکل پیوری بھی بنا سکتے ہیں باریک پیس کر بٹ یہاں پر میں نے چاپر میں چاپ کیا ہے تو بلکل باریک باریک سے ہو گئے ہیں ایک طریقے سے پیسٹ ہی ہو گیا ہے اب یہ جلدی سے گل جائیں اور یہ جلدی سے مطلب اپنا پانی جو سکھا لے اور تیل اوپر آ جائے اس کے لئے میں نے اس میں نمک ایٹ کر دیا ہے قریب ڈیڑھ چھوٹا چمش نمک ڈال کر مکس کر دیا اچھے سے اور ڈھک کر اس کو ہمیں رکھ دینا جب تک کہ اس کا تیل سپرٹ نہ ہو جائے ٹماٹر اچھے سے بھون نہ جائیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماٹر اچھے سے بھون گیا ہے تیل بھی سپرٹ ہو گیا ہے کھول کر ڈھکن ایک سے دو منٹ اس کو ہمیں اور پکانا ہے مطلب بھون لینا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم باقی کی سبجیاں اٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے فروزن مٹر لیے ہیں آدھا کپ قریب اور ساتھ میں جو گاجر اور شملا میں گریٹ کری تھی مطلب چاپ کری تھی اور جو پتہ گو بھی چاپ کری تھی وہ اٹ کر دی پھر آلو باد میں اٹ کریں گے ہم جب یہ سبجیاں پک جائیں گی تو اچھے سے اس کو ہمیں مکس کر لینا ہے جو ٹماٹر پیاج کا مسالہ ہم نے بھونا تھا مکس کرنے کے بعد چونکہ نمک تو ہم نے پہلے سے یہ اٹ کیا ہے پوری ہی بھاجی کے لیے میں نے اٹ کر دیا تھا سٹارٹنگ میں ہی اب اوپر سے ہمیں نمک اور نہیں ڈالنا ہے تو بس اس میں قریب آدھا کٹوری پانی میں نے اٹ کیا ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ سبجیاں اچھے سے پک جائیں گی جلدی ہی پک جاتی ہیں ویسے تو اپنی ہی پانی میں بھی یہ پک جائے گی پر اگر آپ تھوڑا سا ایکسٹرا پانی ڈال دیتے ہیں تو مطلب جلدی ہو جاتا ہے پروسس اس کا پکنے کا اور مطلب کہیں سے لگنے نہیں پاتی کیونکہ جب بھی سٹیل کی کڑھائی میں یوز کرتی ہوں کئی بار دیکھتی ہوں اگر آپ نے ہلکا سا بھی اس کو چھوڑ دیا تھوڑی دیر کے لیے بھی تو نیچے سے جو ہے کھانا لگنے لگ جاتا ہے تو اس لئے میں نے تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیا تھا ڈھک کر اس کو پکا لیا ہے جب سبجیاں پک گئی ہیں تو اس میں ایک بڑا چمچ میں نے پاو بھاجی مسالہ ایک چھوٹا چمچ ہلدی پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ میں نے اس میں لیل مش پاوڈر ڈالا ہے اور ایک چھوٹا چمچ میں نے گرم مسالہ ایٹ کیا ہے ابھی لیل مش پاوڈر آپ اپنے ٹیسٹ کے اوکورنگ ڈال سکتے ہیں کیونکہ جو ہم نے پاو بھاجی مسالہ ڈالا ہے اس میں اس میں بھی مطلب مرش ہوتی ہے تو اگر آپ کیا زیادہ تیکھا نہیں کھایا جاتا ہے تو آپ اوپر سے ریڈ چھلی پاوڈر کو متائٹ کیجے گا یا پھر کم کر دیجے گا تو یہاں پر میں نے مٹر چک کر لی ہے سبجی بہت اچھے سے پک چکی ہے بس کھولے میں ہی اس کو ہمیں 102 ملٹ اور بھون لینا ہے مطلب کچھ کچھ پروسس ایسا ہوتا جو آپ کرتے ہیں تو آپ کو وہ ٹیسٹ ملتا ہے جو مارکٹ جیسا جب آپ ریسٹورنٹ یا پھر سٹریٹ پر کھاتے ہیں وہ ٹیسٹ وہاں پر ملتا ہے کیونکہ وہ لوگ بہت اچھے سے کافی ٹائم لگا کر بھون کر بناتے ہیں تو بس اب اس کو اسی طریقے سے تھوڑا سا اس طرح سے میش کرتے ہوئے ہمیں بھوننا ہے اور آپ چاہے تو پٹیٹو میشر کے ہلپ سے یا پاؤ بھا جی جسے میش کرتے ہیں اس سے بھی کر سکتے ہیں پٹ مجھے پاؤ بھا جی میں جو ہے جو مٹر ہے وہ سابود پسند ہے اس لئے میں پٹیٹو میشر کے ہلپ سے اس کو میش نہیں کری ہوں ورنہ ساتھ میں مٹر بھی میش ہو جائے گی ابھی ہم آلو جو ہم نے تین اچھے سے میش کر کے رکھے تھے وہ جو ہے اس میں آدھا آدھا کر کے مکس کریں گے دیکھ لیں گے اگر لگتا ہے کہ اتنا آدھا کافی ہے تو پورا آلو نہیں ڈالیں گے بٹ وہ مکس کرنے کے بعد ہی سمجھ میں آتا ہے تو جب میں نے آدھا آلو مکس کیا سبجی کے ساتھ تو مجھے لگانی پورا ہی آلو لگے گا تو پھر میں نے جتنا میش کیا تھا سارا ہی مطلب تینوں ابلے ہوئے آلو جو میش کیا رکھے تھے وہ اس میں آٹ کر دیئے ہیں اور اچھے سے بلکل سبجی کے ساتھ اس کو میش کرتے ہوئے مکس کرتے ہوئے بلکل اس کو چلانا ہے اور بھونتے رہنا ہے تو تین سے چار مٹ کا ٹائم آپ کو اس طریقے سے لگ جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر ڈھک کر پکائیں گے ابھی اس میں ہم پانی آٹ نہیں کریں گے آپ سوچ رہے گا اتنی گاڑی گاڑی بھاجی کیسی لگے گی ایسی کونسی رسٹورن میں ملتی ہے تو ویٹ کریے تھوڑا سا ٹائم لگے گا بھر آپ کو ملے گا وہی سواد جیسے میں بتا رہی ہوں تو بس اس کو میں نے ڈھک کر قریب چار سے پانچ مٹ اور پکا لیا تھا اور بیچ بیچ میں چلا دیجے گا ایسا نہو کی نیچے سے آلو لگ جائے کیونکہ آلو پڑ گیا ہے وہ چپک سکتا ہے کڑھائی میں تو بس یہ اچھے سے بھون گیا ہے چار سے پانچ میٹ ٹوٹل اور اب میں نے ایک بڑا کپ لیا ہے پانی یہ گرم پانی ہے بلکل میں نے مائکروویب میں گرم کر لیا تھا آپ چاہیں تو گیس پر بھی گرم کر کے لے سکتے ہیں تو اس کا میں نے بڑا کپ لیا تھا آدھا کپ میں نے اس میں ایٹ کیا بھاجی میں اور اچھے سے اس کو چلا لیا ہے آپ دیکھیں گے سے آپ اس کو سکھاتے سکھاتے زیادہ ٹائم لگا دیں ایسا نہیں کرنا ہے ایسا کرنے سے جو ٹیسٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے جس بھی چیز میں آپ ایکسٹرا پانی ڈال دیتے ہیں پھر اس کو سکھا سکھا کے کم کرتے ہیں تو وہ ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں سبجیوں کے وہ بھی چلے جاتے ہیں تو بس ایک پورا کپ میں نے پانی ایٹ کر دیا تھا اور ایک بڑا چمچ اپ میں نے اس میں چاٹ مسالہ ایٹ کر دیا ہے تو اگر آپ کے پاس چاٹ مسالہ نہیں تو آپ آمچور پاوڈر یا پھر نیوو کا رس بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں پھر چاٹ مسالہ سے اس کا ٹیسٹ اور بڑھ جاتا ہے چاٹ مسالہ میں تھوڑا نمک بھی ہوتا ہے اس لئے میں نے سٹارٹنگ میں ڈیڑھ چمچی نمک ڈالا تھا تو آپ اگر چاٹ مسالہ نہیں تو آپ اپنے اکارڈنگ تھوڑا سا کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ایک بر میں نے پھر سے اس کو ڈھککر چار سے پانچ منٹ پکا لیا ہے اور بس یہ دیکھئے بلکل ریڈی ہونے والی ہے بس تھوڑا سا کام اور بچا ہوا ہے جس سے پوفیکٹ ٹیسٹ آئے گا تو یہاں پر میں قریب ایک بڑا چمچ اس میں بٹر ایٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا مطلب سمہال کے ہی میں نے سٹارٹنگ میں بھی تیل ڈالا تھا کیونکہ پاؤ بھاجی جو ہوتی نا اس میں بہت سارا بٹر اور آئل لگتا ہے جسے کی اس کا سواد بڑتا ہے بٹر میں ہم بنا رہے ہیں تو ہم اتنا تو جیادہ تو نہیں ڈالیں گے مارکٹ جیسا کیونکہ ہمیں اپنی ہیلتھ کا بھی دھان رکھنا پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایک بڑی چمچ کے دو بڑی چمچ بھی بٹر ڈال سکتے ہیں اگر آپ اور بھی زیادہ اس کو ٹیسٹ اس کا انہینس کرنا چاہتے ہیں بٹر ڈالنے کے بات اچھے سے مکس کر کے بس دو سے تین مٹ اس کو ہمیں اور پکانا ہے اور ہماری جو بھاجی وہ بلکل بن کر ریڈی ہو جائے گی اور آئل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل زیادہ نہیں پڑا ہوا ہے پھر بھی اتنا اچھا ٹیسٹ اس کا آئے گا آپ کھاؤ گے تو سوچو گے باہر ہم کھاتے ہی کیوں ہیں ہم گھر میں کیوں نہیں بنا لیتے ہیں اور بلکل مہنت پڑتی ہی نہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اتنی دیر تو سبجی بنانے میں بھی لگ جاتی ہیں تو بس اس کو جو ہے ہری دھنیا کے ساتھ گانیش کر لیجے اسے سندر بھی لگتی اور ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے تو بھاجی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم کر دیں گے سائیڈ میں اور بلکل ٹیکشور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل مارکٹ سٹائل آ رہا ہے کے نہیں آ رہا ہے ایک بار آپ اس طریقے سے گھر میں اپنے ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے بتانا کمنٹ کر کے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور کیسی بنی تھی اور اس کے ساتھ اب ہمیں پاؤو بھی چاہیے تو پاؤو بھی تھوڑے سے مست مسالے دار بنا لیتے ہیں چٹ پٹے سے جسے کی بھاجی کے ساتھ جب آپ اس کو کھائیں گے تو ٹیسٹ اور زیادہ دگنا ہو جاتا ہے تو میں نے یہاں پر پاؤو لے لیے ہیں اور تھوڑا سا گھی لگا لیا ہے تبے پر آپ چاہر تو بٹر میں بھی سیک سکتے ہیں اور تھوڑا سا نمک ڈالیں گے گھی میں اور تھوڑا سا لال میش پاؤڈر جو وہ تیکھی والی نیو تی کھالی کلر کے لیے ہوتا وہ ہوتا ہے دے گی میرچ ہوتی ہے کشمیری لال میش وہ میں نے ڈالا ہے اور جو ہے پاؤ کو بیچ میں سے حاف کر دیا تھا اور اس طریقے سے میں اس کو سیک رہی ہوں اوپر سے بھی تھوڑا سا گھی لگائیں گے دیسی گھی میں ہی سیک رہی ہوں اسے تھوڑا سا گھی لگائیں گے تب پاؤ تو بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اور اچھے سے اس کو سیکھنا ہے بہت ٹیسٹو اور زیادہ آئے گا بہت ٹیسٹو اور زیادہ آئے گا بہت ٹیسٹو اور زیادہ بھی نہیں اور بہت کم بھی نہیں کیونکہ یہ سب چیزیں ہم روز تو بناتے نہیں کبھی کبھار بناتے ہیں تو اتنا ہو کہ ہمیں پر اچھا ٹیسٹ بھی ملے اور ایسا بھی نو کہ ہم نے تیل گھی اور بڑر کو پی لیا ہو تو بس ہمارے پاؤ بھی اچھے سے سکھ چکے ہیں اور یہاں پر میں میں ناشتہ سرف کر رہی ہوں میں بھی اپنا لے کر آؤں گی چب تک جو کی دیر ہو جاتی ہے تو باقی ریسپی شوٹ کرنے کے ٹائم باقی لوگ کیوں ویٹ کرتے تو ان کو میں نے ناشتہ دے دیا ہے بس اپنا بھی نکال رہی ہوں اور آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے پلیٹنگ کیسے کرنی ہے تو یہاں پر میں نے بھاجی سرف کر لی ہے ایک بول میں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا اور اس کے اوپر تھوڑا سا بٹر کٹ کر کے ایٹ کر دیا ہے اور ساتھ میں پاؤ جو سے گئے تھے وہ ایٹ کر دیا ہے اور تھوڑے سے پیاج اس کے ساتھ لچوں میں کٹ کے رکھیں پیاج کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے آپ چاہے تو بھاجی کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے بارک کٹ کے پیاج ڈال سکتے ہیں تو آپ کو الگ سے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی میں مکس کر کے آپ کھا سکتے ہیں تو بلکل پوفیکٹ بنی تھی اور میرے موں میں تو ابھی تک سواد اس کا بنا ہوا ہے اتنی زیادہ ٹیسٹی لا جواب بھاجی بنی تھی اور اتنے آسان طریقے سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو تو ایم شور آپ کو رسپی ضرور پسند آئی ہوگی آپ بھی اس کو اس طریقے سے ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ایم شور آپ کو بھی ضرور پسند آئے گی اور باہر کا کھانا پینا کم کریں گے ہم تو ہماری صحت ویسے بھی بن جائے گی کبھی کبار اگر آپ میادے کی کوئی چیز کھا بھی لیتے ہو تو اتنا نقصان نہیں کرتی جتنا آپ باہر کی چیزیں جب کھاتے ہو کس طریقے سے بنی کون سے تیل میں بنی ہے کس نے بنایا ہے کیسے برطنی اس کی آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے گھر میں آپ میدہ بھی کھا لوگے تو بھی اتنا نہیں نقصان کرے گا جتنا باہر کی چیزیں نقصان کرتی ہیں تو چلو فیڈ ملتی ہوں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک take care and thank you for watching